بچائے جا سکے اچھا جو ابھی تک گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے آپ کو پتا ہوگا دو قسم کے ایک کیمپس میں جا رہا ہے ککڈ فوڈ ایک دے رہی ہے راشن بیکس لیکن جو معصوم چھوٹے بچے ہیں ان کی نیوٹریشن کیلئے فیصلہ ہوا اور چیمیسر صاحب نے خود کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ایک سپلائر سے بات ہوئی ہے جو کہ پندرہ لاکھ ڈیلی کی تعداد میں پندرہ لاکھ ایک چھوٹے ساشیز آتے ہیں جو کہ بچوں کی نیوٹریشن کیلئے کافی ہوتے ہیں اور وہ ایک بچے کو دن میں دو دفعہ وہ نیوٹریشن لازمی ہے جو چھوٹے معصوم بچے ہیں تو ان کے لئے چیمیسر صاحب نے ان کو کہہ دیا جی کہ جی وہ بھی فوری طور پرکرومنٹ کی جائے پی ڈی ایم اے کرے یا ہیلتھ دپارٹمنٹ کرے دونوں کو چوائس دیے جی جو اس کو جلدی اس کی یقینی بنا سکے تو اس وقت کے ایک سپنائر سے صرف بات ہوئی اس نے کہا جی پندرہ لاکھ میں ڈیلی دے سکتا ہوں تو اس میں دو ساشے ہر بچے کو روزانہ گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی اس کی ڈسٹیوپیشن جو ہے اس کو بھی کوشش کریں جو کہ ہمارے میڈیکل کیمپس ہیں ان کے تھوک کیا جائے کہ جہاں جہاں پہ میڈیکل کیمپس ہیں پی پی ایچ آئیز کے سن گورنمنٹ کے تو وہاں پہ جو معصوم بچے ہیں ان کو یقینی بنایا جائے کیونکہ معصوم بچے جو ہے وہ ککڈ فوڈ نہیں کھاتے تو ان کے لیے اور وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی آج ایک ڈسٹیوپیشن گورنمنٹ نے لیا ہے تو یہ چند گزارشات تھی جو کہ آپ لوگوں کے ذریعے گوھر کرنی تھی اب ڈیلی کے بیسس پہ میٹنگ جو ٹاسک فورس ہے اس کی میٹنگ ہوگی ڈی ٹوڈی بیسس پہ جہاں جہاں پہ ایشیوز ہوں کے ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور پھر ڈیلی کے بیسس پہ ہم آپ کو بریفنگ دیں گے کہ دی لیٹس سچویشن کیا ہے کس اس وقت کینال میں یا کس دریا کی پوزیشن آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہمارے گورنمنٹ کے پلانز ہیں ایویکشن پلان کیا ہیں گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے جو ہے وہ پانی کی نکاسی آپ کیلئے کیا پلانز ہیں اور جو بھی ریلیف ورک ہو رہا ہے اس کیلئے گورنمنٹ کے جو پلانز ہیں وہ ساری چیزیں کی جائیں گے اچھا ساتھے 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 یہ مطلب ہے اکثر علاقوں میں ہمیں بھی پانی موجود ہیں وہاں پر جیسے آپ نے نکر بھی کیا کہ گروڈ کی رسائی نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں کر سکتی تو کوئی کس طرح کوئی ارینڈ ہو سکتا ہے آپ نے کوشش کیے کہ جیسے ہوایی کوئی پیسنلٹی لوگ جیسے ملیقات پلانز ہیں اسی طرح تاکہ برمتد خورات اگر اشیو ہے اس کو بیٹری کیا گیا یہ بہت بڑا اشیو ہے لوگوں تک خورات نہیں ہوتے نہیں لوگوں تک سیمی نہیں ہوتے لوگوں تک آشان نہیں ہوتے لوگوں تک دوائی نہیں ہوتے نہیں ابھی دیکھئی کسی اشیو ہے ازادی تو اس کو کی طرح آپ جائے آجا جی میں جو حمید صاحب کے سوال بہت جائے اچھا آپ کے دو سوالات تھے حمید صاحب پہلا سوال جو تھا آپ کا اس کے جواب دے دوں میں وہ بات کہہ چکا ہوں میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو جو ایریاز جہاں پہ گورنمنٹ کی ایکسس نہیں ہے جو موٹربل نہیں ہیں جہاں پہ کوئی گاڑی کوئی ٹرک یہ نہیں جا سکتے وہاں پہ اینڈی ایمی کی طرف سے پاک فوج اور نیوی جو ہے وہ جوائنٹلی ان لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں اور باقی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ ہی وہ ایڈیا کیے ہوئے ہیں جہاں پہ سویل انتظامیاں نہیں پہنچ سکتی آپ کا دوسرا سوال تھا مہنگائی کی وجہ سے ہمیشہ جو ویڈ کی سپلائے ہوتی ہے فلاور ملز کیلئے وہ کی جاتی ہے پندرہ اکٹوبر کو آج اس میٹنگ پہ اس کے ڈسکشن نہیں ہوا تھا لیکن اس سے پہلے جو جہاں تک میری اپنی انفرمیشن ہے اور جو میری بات ہوئی ہے منسٹر صاحب سے شاید یہ پلان کر رہے ہیں کہ اس بار سپلائے جو ہے جلدی ریلیس کر دی جائے شاید اس بار ففٹین سپٹمبر کیلئے ڈیٹ چلے کہ ففٹین سپٹمبر کو ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ گندم ریلیس کی جائے تاکہ آٹے کی سپلائے وافر مقدار میں فلاور ملز کو مل جائیں تاکہ جو اس وقت لوگ کچھ یا زخیران دوزی کر رہے ہیں یا انہوں نے آرٹیفیشل ریٹس بڑھائے ہوئے ہیں ان کی مونوپولی کو ختم کیا جائے ایک جو اچانک آٹے کے ریٹس بڑھائے ہیں اس کے ایک وجہ یہ بھی آئی کہ جس طرح تمام مخیر حضرات اور گورنمنٹ سب نے جس طرح راشن بیکس کی آرڈر دینا شروع کیے تو جیسے ہی آپ پتا ہے کہ انفرشنٹلی ہمارے پاس چند لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو بھی منافع قوری کی رد ملے کے جاتے ہیں لیکن جب پتا ہے کہ یہ ایک کام خیر کا کام ہو رہا ہے ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو ان لوگوں کو ریٹس نہیں بڑھانے چاہیے اور اس وقت ویسے ہم میجسٹریٹس کے ذریعے ان پر چھاپے مارتے تھے میجسٹریٹس کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرتے تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری انتظامیہ جو ہے تحصیل دار سے لے کے کمشنر تک جو ہے اس وقت سب ریلیف کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سب اس چیز مصروف ہیں کہ لوگوں کو ہر دے لیول پہ گاؤں کے لیول پہ جو ہے وہ فود بکر پہنچایا جائے تو اس وقت ان پہ جو ہے وہ کاروائی اتنی زور سے نہیں ہو رہی لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایک میجر ڈیسیجن شاید یہ آپ کو ایک دو دن میں اناؤنس ہو جائے کہ جو پندرہ اکٹوبر کو فلاہر سپلائے ہوتی ہے ویڈ سپلائے وہ اس پار پندرہ سپٹمبر کو جائے تاکہ اس گیپ کو بھی شاٹیج کی گیپ کو بھی پورا کیا جا سکے اگر شاٹیج کہیں پہ ہو رہی ہے اور پھر جو لوگ ایکسٹر آرڈنری اپنا منافع خوری کر رہے ہیں جن کو اس ان حالات میں کمس نہیں کرنے چاہیے ان پہ بھی کنٹرول کیا جائے سریم صاحب یہ بجائے کہ جن بجائے دوینہ اور سفکر میں پانی کم ہو رہا ہے تاکہ دور دور تک اور وہاں بھی اپنی بچے کے راقے میں لوگ جو اے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں ہم کو ریسلی کی دور میں کو پانے پھنی پھنی کو دوسرے طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منچر کا جو پانی آگے راقہ میں خرق سکھائیں گے تو دوسرے منچر کا پانی دلیاں میں آ رہا ہے اب گھوٹری کی صورتیا کو کیسے کنٹرول کرو گیا اگر منچر میں خرق سکھائیا اور پانی در آگیا دوسرے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے ملگائی کا ایک سہلاب آ گیا ہے کہ آپ کا سمشنل کیا کر رہا ہے آپ کا سمشنل سکھائیہ سے لائے رہا ہے سمشنل کے لیے نہ کچھ آپے پڑ رہے ہیں بیس روپے ایک ہیٹر پر بلوکی اچانک سے بڑا دیا گیا ہے آٹے کی قیمتیں پروکس کی سبزیوں کی قیمتیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کراچی میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پوری حکومت ملے گا دوسرے دیکھنے ہونی چاہیے لیکن یہاں میں تو سبھی بزامی آئے اس کو تو عوش آنے چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دوگے جی آپ کا پہلے آپ نے کوٹری بیراج کی بات کی میں کوٹری بیراج پر آپ کو بات کر لیتا ہوں کوٹری بیراج میں میں نے کہا کہ جس طرح پانی ڈسچارج وہاں ہو رہا ہے اس وقت اچھے درجہ کا سہلاب ہے اور یہ دن بر دن وہ کوئی انڈیویڈل شخص اپنا کو ذہن استعمال نہیں کر رہا جتنے بھی ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کے مشاورت پہ ساتھ کی جا رہے ہیں مطلب کوئی بھی آئیسولیشن میں فیصلہ نہیں ہو رہا کوئی میری پسند آپ کی پسند پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا نہ کسی شخص کی نہ کسی ادارے کی پسند پہ فیصلے ہو رہے ہیں سارے جو کے ایکسپرٹس ہیں اور کنسنسز کے ساتھ فیصلے کی جا رہے ہیں کہ جی کیا ذہرہ آپ کو پانی نکالنا ہے آپ کو اپنے آبادیاں بچانی ہیں اس کے لیے آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں تو یہ اس کا جواب ہو گیا اب آپ اور میں کوئیڈی کا اپنے ایک اور بات کی بندوں پر لوگ فسند ہیں جہاں تک میری انفرمیشن ہے جب سیلاب آ رہے تھے تو انتظامیہ نے بھی ان سب کو اطلاع دی تھی اور میں خود بھی کافی ایریاز وزٹ کر کے آئے ہوں ایدراباد اور کوٹڑی کے وہاں پہ لوگ بندوں سے نہیں اب جو اب بندوں کے اوپر جو کے نیچے ہوتے تھے کچھے میں وہ بندوں کے اوپر وہ لوگ موو ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے جو ککٹ فوڈ کی سپلائے اور باقی چیزوں کے سپلائے شروع کر دیئے تو لوگ محفوظ مقامات پہ سمجھ جا رہے ہیں وہ نظر بھی ان کو آ رہا ہوتا ہے وہ محفوظ مقامات پہ آلیڈی وہ موو ہو گئے ہیں دوسری بات آپ کے وہی کراچی کی مہنگائی کی دیکھیں جی میں نے آپ کہا کہ جس طرح انفورچنٹلی جب جب سب نے یہ راشن بیک بنانا شروع کیے تو جو ہمارے فلار ملز والے تھے یا دکان دار تھے انہوں نے ریٹ شوٹے شروع ہوئی اچانک آرڈرز بڑھ زیادہ پریس ہونا شروع ہو گئے ابنورمل طریقی سے ہونا شروع ہو گئے ذرا ایک روٹین میں وہ چیزیں نہیں دکان انہوں کا آرڈر ملتے تھے تو انہوں ریٹ بڑھا ہے اس طرح جب میں دودھ کیا اپنے بات کی دیفنیٹلی اس وقت جو آپ کا لائیو سٹاک ہے وہ اس وقت ڈسپورس ہے جہاں پہ بھی ملک فیکٹریز یا باقی لوگ جس طرح ملک اٹھاتے تھے مختلف وینڈرز کے ساتھ یا تو کچھ جانور پانی میں زد میں ہیں یا لوگ اپنی اپنی ٹھکاوروں میں نہیں تو دیفنیٹلی ادھر بھی چند منافع خوروں یہ چیز کی لیکن آپ کا پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے ڈسٹرک ایڈنسٹریشن کو سختی سے ہدایت دے دی جائیں گی کہ جی مہنگائی پر فل کنٹرول کریں باقی اضلاع کی تمام انتظامیہ اس وقت برساتوں میں اور سیلاووں میں بزی ہے تو جو کراچی کی انتظامیہ جس کو اتنا پریشر نہیں ہے ایٹلیس وہ کراچی میں جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اپنا قدر آدھا کریں ایک میں دو دو صاحب مہنگائی پر چار اچھکا پنچے جیسے جو خاص ہو بہنے یعنی یہ موٹش کا خدر ہے بھو آپ کو بند کریں بندہ 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 دادو میرے نظر مہنگائی سکے انہیں نظر بندہ 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 دنگی میں کوئی بہت بتا دوں ظاہر ہے ہر علاقے کا الیکٹڈ ریپرزنٹرم چاہتا ہوگا کہ اس کا علاقہ بچے اس کے لوگ بچے میں آپ کو ایک ارز کر لوں اور یہ بات میں پاس اپنے علاقے میں ایک شاق ہے اس شاق میں راو کی شاق میں دیلی پانچ شے پانچ شے بریچز پڑھتے تھے ہم نے خود اپنی انتظامیہ کی مدد سے اور لوکلز کی مدد سے ہم نے اس کو دو فٹ جو ہے وہ ریز کر دیا پوری شاق کو دو فٹ وہ اوپر ہوگئے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بریچز پڑھتے تھے ہم نے مٹی ڈالی مٹی کے بیگز ڈالے اس کو ہم نے مینٹین کیا لیکن ایک جگہ پہ ہمیں پتا تھا کہ پانی آگے سے بھی کیونکہ ساری جو ہیں وہ کنیکٹ نہیں ہو رہی ہیں کسی ڈرین میں آگے سے بھی پیشے بھی پیشے ہم نے ایک جگہ ان کے گاؤں والوں کو بلا ہم نے کہا ہمیں یہاں پہ کٹ دینا ہے کیونکہ وہاں پہ مٹی اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ زمین ہے ہم نے کہا جب یہ پانی آپ کے ان شہروں سے ایک کلومیٹر قریب پہنچے گا ہم اس بند کو جو ہم نے کٹ دیا ہے اس کو ہم لوگ پانی کو کوئی رستہ دینا ہوگا تو جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نقصان نہیں ہو رہا یا کم نقصان وہاں کے فیصلے کیے گئے جس طرح آپ نے دیکھا کہ منچھر پہ بھی فیصلہ وہ کیا گیا کہ سیون کو اور بھان سیدہ بھان شہر کو بچائے جائے اور اس کیلئے وزیر اللہ صاحب نے اپنے گاؤں کی اپنے یونین کاؤنسل کی قربانی دے دی اور وہ بھی فیصلہ وزیر اللہ کا خود کا اپنا فیصلہ نہیں تھا وہ فیصلہ بھی ایریگیشن ایکسپرٹ کا فیصلہ تھا وزیر اللہ صاحب نے کہا کہ جی لب بھائی کریں بسم اللہ بھلے میرا گھر بھی دوپتا ہے تو آپ نے آبادی بچانی ہے تو یہ فیصلے جیسے آپ نے کا پران ڈھور والا اور لبیو ڈی والا تو وہاں مختلف لوگوں کی اپنی خواہشہ ضرور ہوگی کہ میرا شہر بج لیکن فیصلہ جو ایریگیشن کے ایکسپرٹ کریں صرف وہی ہوگا بچانی بچانی ایک میرا پریاب شہر صاحب آپ کے دماغ تر ضاوے گھر سے مدد کے حوالے سے اپنی جگہ لے کہ موپر جس طرح کی ویڈیوز آرہی ہیں کہ خاتے کے جلے کے لئے لوگ فریش آنے اور مختلف مختلف ملوکوں سے انداز جا پر کر آرہ بچان기는 مختلف اپنی مختلف اپنی دیود میں کچھے آگے ہیں میں شامل کیا 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 دوستہ اب یہ دیوز مصاصرین تو دوبارہ بھائی آبات کے رہے ہیں ان کے لئے اور آخری سوال شروع کرتا ہوں میٹما ایریگیشن ہی کوئی زمین نہیں ہوتی ہے زمین یا کچھے کی وہ فورسٹ کی ہوتی ہیں فورسٹ کی زمین پہ سندھ حکومت نے بھی کوٹس کی بھی آرڈرز موجود ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کاشتکاری کوئی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی فورسٹ کی زمینیں ہیں یہ ساری اور یہ کوٹ کے سپریم کوٹ کے بھی بڑے اس میں کلیر آرڈرز ہیں اور یہاں پہ بھی جو ہے انفرچنیٹلی جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں تھی اس طرح کے فیصلے میں انہیں علاقوں کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہاں پہ آپ کو بہت بڑی بڑی فیکٹریز اور پلانٹس لگے ہیں جو کی فورسٹ کی زمین پہ لگے ہوئے ہیں جو کی جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں تھی تو وہاں پہ وہ لگی تھی اب میں اس لیٹل پہ نہیں آپ کا دوسرا سوال جو تھا کہ جہاں لوگوں پہ اب سوری آپ کا پہلا سوال جو تھا وہ پانی کے حوالے سورا امداد سوری ہاں جو بھی مختلف ممالک سے امداد آ رہی ہے وہ این ڈی اے میں جو ہے اس کو دی جا رہی ہے اور این ڈی اے میں پھر جسر میں نے میکنیزم بنایا بتایا آپ کو کہ جس ایریا میں سویل ایڈمسٹرشن نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ این ڈی اے میں وہاں پہ سرو پاک آرمی اور پاک ایر فورس کے اور باقی جوانوں کے ذریعے جو ہے وہاں پہ امداد تسکیم کی جاری ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی خود پروکرورمنٹ کر رہی ہے اور کچھ این ڈی اے میں کی طرف سے جو سامان دیا جاتا ہے اس کو بھی سندھ حکومت جو اس کو تقسیم میں لے کے آتی ہے جہاں جہاں پہ موٹربل ایڈیاز ہیں یا جہاں جہاں پہ سندھ حکومت پہنچ سکتی ہے تو یہ اس کا کرائیٹیرہ بنائے گیا اچھا سیدی صاحب چیلی ساید منچر کے لے وہ زیرو بٹا مہارو لگوا ان کا پہتار بہان سہدہ آدم شہدہ رہا ہے وہ خطرہ کے اچھی اور جوام سنگلوں کے ٹرمدہ آسپاد پانی پروکی چٹکوا کی وہ منچر تک پانی سندھ دریا میں چھوڑ نچھن دکھرے پانی گاندارو شہد کے لیے تین پاسکنا شدید ہاتھ روائے اگرو در بہان سہدہ آدم نے گٹی اور بہانی بھی شاہد سندھ آدم شہدہ موسیقی دیکھیں جی ایک بات بھائی نے بھی کی کہ سوشل میڈیا بھی ویڈیوز چلی ہوں میں جواب نہیں دے سکا اور انہوں نے بات کی کہ جی امداد کہاں جا رہی ہے امداد ہنڈر پرسنٹ جی مستحقین میں جا رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں لاکھوں کی تعداد میں اور جو لوگ بے گھر ہیں ان کو ککٹ فوڈ کیونکہ اگر آپ کسی کو راشن بھی دو میرے حساب سے جو لوگ پانی میں موجود ہیں ان کے لیے راشن وغیرہ کی سپلائے اور اس وقت راشن کا بنانا اور اس وقت گھیلی لکڑیاں اور یہ بہت بڑا عذاب تھا اس لیے گھرمنٹ نے کہاں کہ جب بارشیں بھی پڑھ رہی ہیں اور سب چیزیں ہو رہی ہیں تو ککٹ فوڈ دیا جائے تو ککٹ فوڈ جو ہے وہ گھرمنٹ وہ پروائیڈ کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر اکہ دکھا کوئی اگر کوئی خدا نہ خانتا کوئی رہ گیا تو رہ گیا لیکن مکمل طور پر جتنے بھی مستقین ہیں ان کو امداد دی جاری ہے آپ نے بات کی منشر جیل کی وہ بات میں ایکسپرین کر چکا ہوں کہ جب دریائے سندھ کا لیول اتنا اونچا تھا آج جب ہمیں ابھی بات کریں ابھی بھی دریائے سندھ کا لیول اتنا اونچا ہے کہ منشر کا پانی وہاں پہ کٹ نہیں دیا جا سکتا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب آٹھ نو گھنٹے اور انشاءاللہ گزر جائیں گے جو ابھی ایریگیشن کے ایکسپرٹس نے ریپورٹ دیئے آٹھ نو گھنٹے کے بعد جب دریائے سندھ کا لیول مزید کوئی آٹھ انچ آٹھ یا نو انچ نیچے ریڈیوس ہوگا تو پھر وہاں کٹ لگا کے منشر کے پانی کو دریائے سندھ میں بھیجا جائے گا ایک پر ایک پر مزید کی ریپورٹ انہوں نے شیئر کیا وہ روزان میں بھیجاز پر کرتے ہیں اس کے مطابق پترہ پورٹے پر واشنو میں آپ کہتے ہیں کہ سواکروں لوگ متاثر ہوئے پترہ پورٹے پر واشنو کیا انہوں کی لئے کاملے پکول ہیں اسی ریپورٹ کے مطابق آپ نے کہا کہ پکار بار سندھ رہے اس کے مطابق پچھے چھوکو سندھ میں اکنالیس دیگر پکے ہوئی پیڈیو میں دیئے تو سواکروں لوگ اکنالیس دیگروں میں پیٹ بھر لیکن دوسرا پیرا آپ سے خاندی ہے کہ آپ دے رہے پیسے لائیو اسٹراب دالوں کو انہوں نے لنگی سکین میں دو ارب رو پیس سے زیادہ پیسے دیئے مچھ نہیں کیا ابھی ان کے پاس پچھتا کروڑے انہوں کا سادہ نام بجیر ہے عدیاز کا جو جانوروں کی لیکن انہوں نے اپنے آپ سے دو ارب رو پیسے ماملی ہے دیجئے آپ نے رپورٹ پڑھی پی ٹی اے میں گئے ٹھیک یا صرف پی ٹی اے میں کام نہیں کریے وزیرالہ صاحب نے کی ہدایت پہ چیف سیکٹری صاحب نے ہر ڈیپٹی کمیشنر کو کیش پیسے بھیجے ہیں اکاؤنٹس میں ان کے حساب سے تمام ڈی سیز جو ہیں وہ وہاں خود کھانا بنا رہے ہیں صرف پی ڈی اے میں نہیں کہ پی ڈی اے میں صرف جو دیگے بنا رہی ہیں وہ ایک ایک جگہ پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ بھی نہیں سکتے نہ پی ڈی اے میں نہ میکینیزم ہے جتنے ڈی سیز کو پیسے دیے گئے ہیں وہ پھر اسسسٹنٹ کمیشنرز کے تھروں مختیارکارز کے تھروں وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں تو یہ تو پہلے سوال جواب ہو گیا کہ ہر جگہ پہ ککڈ فوڈ پہنچ رہا ہے جتنے بھی ریلیف کیمس ہیں جتنے بھی ریلیف کیمس ہیں میں ابھی تک میں نے کبھی کوئی ایسا ریلیف کیمس نہیں دیکھا جو کہ گورنمنٹ کا جو پہ کچھ مخیر حضرات یا جو انجیوز ہیں انہوں نے اپنے ریلیف کیمس بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی فوڈ سپلائے ہو رہا ہے اور باقی مخیر حضرات جو باقی الیکشنڈ رپیزنٹیٹ وہ اپنی طرف سے بھی مختلف جگہوں پہ ککڈ فوڈ دے رہے ہیں تو یہ تو آپ کو گیا پہلے سوال جواب دوسری بات آپ نے کی ٹوائلٹس کی تو ٹوائلٹس بھی جو ہیں وہ سسٹم دیئے ہوئے ہیں تو پی ڈی اے میں ایک صوبائی ایک سنٹرل ادارہ ہے جس نے بتایا کہ انہوں نے یہ یہ چیز سپلائے کی ہیں لیکن اس کے بعد ایک اور چین آف کمان نیچے آتی ہے ڈسٹرک گورنمنٹس کی ڈسٹرک گورنمنٹ بھی بڑھ چڑھ کر ہر جگہ پہ وہ فیسلیٹیز جہاں پہ پاسبل ہو سکتے ہیں وہاں پہ پروائیڈ کر رہی ہیں اچھا چھتا میرا سوال بھی اس ٹھیک انتنا میں ایک حوالے سے تھا ابھی آپ نے خودی طرح رہا ہے کہ ڈسٹرک گورنمنٹس کو پہلے سوال دے گی کتنے پیسے پہلے سوال دے گی پہلے سوال دے گی اس وقت پر کتنے جائر ہی ہوئے آپ تھی سوال پہ میں دیکھوں گا کہ کھانے کی آپ بات کر رہے ہیں تو کراسی میں جو جو دیکھا ہے کہ ایکس میں یا کھانا سیگانی بتے رہا ہے یا دعوت ایسلامی بتے رہی ہیں یا جماعت ایسلامی بتے رہے ہیں اس طرح ہے کہ جو دیگر ایسا رہے ہیں وہ کھانا بتے رہے ہیں میں خود دے لی جاتا ہوں اس سینکسی کہنا پر تو آئے یہ کھانا جو یہ سمالی ناہے پراہ کر رہے ہیں یہ بھی کیا ڈرکی کمشنر کے پر سے جا رہا ہے یا یہ انہیں اپنے دور پہ دے رہے ہیں آپ ایک زلے کا مثال دے رہے ہیں اور پھر اس کو پر ڈسٹرپٹی کمیشنر پر بات کر رہے ہیں خیر ارض بتا دوں آپ کو سماجی تنظیمیں یا جنہیت کے نام لیا آپ نے یہ سندھ کے ہر زلے میں کام کر رہی ہیں وہاں پہ ایریاز بانٹے ہوئے ہیں میں اگر اپنے زلے کا ایک مثال دے دوں ہمارے زلے میں اس وقت ستر سے زیادہ ریلیف کیمپس ہیں ریلیف کیمپس اس میں جیسے مثال طور پر کسی ایک انجیو نے کہا کہ میں ڈیلی کی ایک ٹائم پر چالیس دے کے کروں گا چالیس دے کے ہیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں پھر ایک اور انجیو ہے رورل ایریہ میں وہ کہہ رہی ہے میں بھی چالیس دے کے کرتا ہوں تو وہ انہوں نے اپنے ایریاز بانٹے ہوئے ہیں پھر ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈیلی کے ایک ٹائم پر سی دے کے کروں گا تو وہ اپنے ایریہ میں کر رہے ہیں تو اس طرح کام ڈیوائیڈڈ ہے یہ نہیں ہے کہ جی اور جہاں تک ڈیپٹی کمیشنر کو ہر ڈیپٹی کمیشنر کو ہر ڈی سی کو اپنے علاقے کی نویت دیکھ کر اتنے پیسے دیئے گئے ہیں جس ایریہ میں بہت زیادہ تباہیے جہاں پر لیٹ سپوز اگر کہیں پہ پچاس ہزار آجمی ایک زلے کے ریلیف کیمپو میں موجود ہیں تو اس کو اتنے پیسے دیئے گئے ہیں جہاں پر دس ہزار یا پانچ ہزار لوگ ہیں تو ان کو اتنے پیسے دیئے گئے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے چیف منسل کی طرف سے چیف سیکرٹی کی طرف سے یہ کلیر انسیکشن ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی کوتائی نہ بڑھتی جائے اور فنڈ نہ ہونے کا بہان ابھی تک کسی بھی ڈیپٹی کمیشنر نے نہیں کیا ہے کہ جب ریل ارد جائے لیے رہیتا ہے تو آپ کو کہنے کی مطابقنا چاہاں تو انسان میں کہنے کی مطابق کہ کوئی پڑا مسئلہ پہ جانا ہو وہ میں سی ہم دیر سے زیادہ کرتے ہیں تو جب یہ مسئلہ ہے تو جب ارد جائے لیے رہا ہے یا جیسے دیل شاند ہو رہا ہے تو بی سی جو رہا ہے ان کو کشکیاں یا ٹرانسپورٹ پہاں نہیں کر سکتے ان لوگوں کو ایڈیپٹی کرتے ہیں ابھی بھی بات ہوئی ایک جگہ کی جو آج میٹنگ تھی ہماری ٹرانسپورٹ کی اس میں سوال اسی دسٹرک کا آیا تھا تو اس میں جہاں پہ دسٹرک ایڈمنسٹریشن جتنی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں باکستان پاکستان نیوی نے بوٹس ارینج کی تو پاکستان نیوی نے بھی بتایا ہم نے اتنی بوٹس اتنے سینٹرز بنائے جہاں کے بوٹنگ کے انہوں نے سینٹرز بنائے کی اس ایڈیا میں بوٹس کریں ہوں گی اور جن جن علاقوں میں پرابلم ہے وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کر کے لے کے آئے گی تو تمام ادارے موجود ہیں تمام ادارے کر رہے ہیں میں پھر ایک بات کرتا ہوں یہ کوئی آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے کوئی آئیڈیل سیچویشن نہیں چل رہے ہیں ایک آفت ہے ایک لفظ استعمال کرنے یہ قیامت کا ایک منظر تھا جب یہ تمام سینٹرز کے وہ مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہوں تو اتنے سارے لوگوں کو اور یہ سیول انتظام ہے کہ ہمارے نارمل یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ اتنی بڑی اور نہ ہی ان کو کبھی اس طرح کہ لوگوں کو کوئی بیس پچیس سال میں بھی جو لوگ نئے بھی بھرتی ہوئے ہوں گا سرکاری ملازمتوں میں ان کی ٹریننگوں کی پچیس سال میں اس طرح کوئی آفت آئی ہو یہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت ہے جس میں تمام اداروں نے میں کہوں گا جی کہ چاہے وہ پاکستان آرمی ہو پاکستان نیوی ہو ہماری سیول ایڈنسٹریشن ہو ہماری سندھ گارمنٹ کی جتنے بھی اداریں ہو سب نے بڑھ چڑھ کر میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑھ چڑھ کر اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ان لوگوں نے کام کیا دیفنیٹی کہیں پہ کم ہی کوتائیاں بھی ہوئی ہوں گی کہیں پہ ہیمن ایرر بھی ہستا ہے ہو گیا ہو کہیں پہ کوئی چیز رہ بھی گئی ہو لیکن اس کا قطن یہ نہیں تھا کہ کسی کی بھی کوئی اس میں بدنیتی شامل ہو یا کسی کی بھی خدا نہ خاصتہ کس نے دانستہ کیا ہو غیر دانستہ طور پر کسی سے کوئی مسٹیک ہو سکتی ہو گئی ہو جس پہ سوشل میڈیا پر یا کچھ چیزیں چل جاتی ہیں لیکن دانستہ طور پر نہیں اور میں نے خود دیکھا آفیسرز کو کہ صبح سے لے کر رات کو دو دو تین تین چار چار بجے تک بھی لوگوں کو میں نے فیلڈ میں لیڈیز آفیسرز کو بھی دیکھا ہے میل آفیسرز کو بھی دیکھا ہے میں نے تپیداروں کو بھی دیکھا ہے میں نے ڈپٹی کمیشنرز کو بھی دیکھا ہے میں نے کمیشنرز کو بھی دیکھا ہے تو یہ سب کے سب لوگ میں نے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھا ہے میں نے ریوینیو کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ہم نے تو کیمپس میں ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی انوال کیا یہ ریلیف کیمپ میں اس میں اگر پانچ سو لوگ رہ رہے ہیں تو ان کا ڈیٹا ایڈیوکیشن والے بنایا ہے بیٹھ کر کتنے لوگ ہیں ان کے آئین آئیسی کارٹ لیں تاکہ ان کو ریلیف ہو سکے اور پھر جو فیٹل گورنمنٹ نے جو یہ سندھ گورنمنٹ نے اپروچ کیا فیٹل گورنمنٹ کو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو پچیس پچیس ہزار روپے ان لوگوں کو مستقل لوگوں کو مل رہے ہیں میں نے وہ سینٹر بھی وزٹ کی ہیں وہاں پہ بھی یہ بھی دیکھیں یہ گورنمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی آفت ہے تو آپ نے کس طرح ہر طریقے جو بھی آپ اویل بھی رسورسز آپ لوگوں کی مدد کریں اب آپ کو ککٹ فوڈ بھی مل رہے ہیں مطلب ہنڈیڈ پرسنٹ دیں گے آئیڈیل کی بات نہیں کر رہا آپ کو ککٹ فوڈ بھی مل رہے ہیں آپ کو ٹینٹس بھی مل رہے ہیں آپ کو ریشن بھی مل رہے ہیں آپ کو موسکیٹو نیٹس بھی مل رہے ہیں آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پچیس ہزار روپے بھی مل رہے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہی ہے یہ میں جو بات کروں یہ کوئی گورنمنٹ کا ایسا نہیں یہی گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے عوام کی فدمت کرنا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے آپ کے ہر ادارہ اس وقت اپنے ایک پیر پہ کھڑے ہوکے جو ہے تمام یہ سارے کام کر رہے ہیں دن رات جا کر وہ سارے کام کر رہے ہیں تو اس میں کمیک ہوتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہیماری ایرار کی طرح ہو سکتے ہیں لیکن بدنیتی بلکل کلیر ہے کہ کسی کو بھی کوئی بھی اس میں کسی نے کوئی بدنوانی کی کوئی بدنیتی کی آپ تھوڑا جلدی آئے ہیں اس لئے آجی آپ بتائیں ہماری ایرار کی طرح ہماری ایرار کی طرح ہو تو آپ کی کیا پیشن دیکھنا ہے کہ آبام کی اس میں صحیح کے سنگیت سے جو ہوتا ہے جس کا مدر پاسکنو کا آجیو ہوتا ہے سن محکومت آبام کو اس طرح کے حالے سے اگر جنگ کی سندگت آمیاں ہوئی ہے یہ سماتا دونہ دلہ لحظہ یہ بہت کہ آبان کریے رہے ہیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں کو ہوتا سمات جانبا کرے تو ان کے پاس تریقے پارے آپ کے تیچا سوال آتے ہیں زبائز کہ وہ ایک ہی سوال میں تیچا سوال کر لیں خیر اب میں اس پر عرض کرلوں اور میں بھول جاؤں گا میں یاد دلا رہی جگہ ٹھیک ہے پہلا آپ کا تھا کہ جی زلزلہ آیا پوری قوم ایک بنی تو میں کہوں گا جی کہ یہ سیلاب کی سلطہ میں میں نے معصوم بچوں کو دیکھا ہے جو اپنے کھلونے ڈونیٹ کر رہے تھے میں نے ایک اپیل بھی کی تھی میں نے کہا کہ جی تمام مخیر حضرات بڑھ چڑھ کے ساتھ لیں جو فنانشلی نہیں لے سکتے وہ مین پاور کے ذریعے ساتھ لیں وہ اپنی اپنی خود افرٹ یوز کریں میں نے ان کیمپس میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ اپنی خود کو دیکھا ہے ایک تو گنمنٹ کی میڈیکل ٹیم نے جو آگے بڑھ چرکے لے رہے میں نے یہ بھی اپیل کی کہ جی لوگ اگر آپ کے گھر میں ایکسٹرا بیڈ شیٹس ہیں ایکسٹرا کمبل ہیں ایکسٹرا پلوز ہیں اور جو بھی سامان آپ ایکسٹرا کپڑے ہیں جو نئے دے سکتے ہیں وہ نئے دیں جو نئے نہیں دے سکتے ہیں وہ پرانے ان کیمپس میں آکے لوگوں کو دے لوگوں کو بہت ضرورت ہے بہت مجبوری ہے میں نے یہ جذبہ لوگوں میں دیکھا ہے اس وقت بھی جس طرح زلزلے میں دوہزار پانچ میں پوری قوم ایک بنی تھی آج بھی پاکستان میں بڑی تعداد میں پوری قوم ایک ہے سوائے ایک شیطان کے سوائے ایک شیطان ہے جو ابھی تک شیطانی کر رہا ہے جو کہ انسان میں اس کو انسان اب نہیں سمجھتا پہلے پولٹیکل ڈیفرنسز بننا کہتا ہے جی میرا اس سے ساسی اختلاف ہو سکتا ہے میرا کسی بھی پارٹی سے ساسی اختلاف ہو سکتا ہے میری سوچ ہے لگ ہو سکتی ہے کسی اور ساسی پارٹی کی سوچ ہے لگ ہو سکتی ہے صرف ایک شیطان اس ملک میں موجود ہے جو کہ نہ انسان ہے اور جس طرح کی باتیں کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ نہ وہ انسان ہے نہ مسلمان ہے نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف شیطان ہے جو اس موقع پہ تو اس طرح یوں دیکھ لے صرف صرف کنٹینر کے معصوم معصوم بچے مچھروں کا عذاب فوڈ کے ایشیوز چل رہے ہیں لوگ پانی میں بھسے ہیں لوگ ریسکیو مانگ رہے ہیں پوری قوم کس طرف لگی ہوئی ہے آپ کے سب پورے ادارے کس طرف لگے ہوئے ہیں پورے اداروں کا سب فوکس کیا ہے آپ کے سب لوگ اس وقت انوال ہو گئے ہیں اس ریلیف کاموں میں پوری قوم ہو گئی ہے اور ایک شیطان بس وہاں بیٹھ کر بھی شیطان نہیں کر رہے ہیں تو نہ وہ اچھا انسان ہے نہ وہ اچھا سیاستان تو کبھی بھی نہیں تھا نہ کبھی اچھا انسان ہے اور مسلمان ہونے کے ناتے مسلمانوں کے ناتے کہ مسلمان میں آپ اس کی تفصیل پڑھ لے گی ایک مسلمان پہ ان موقعوں پہ کیا کیا فرض ہے ویسے روٹین میں کیا فرض ہے حقوق اللہ بات کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے بیٹھ کے اُلٹی سیدھے لیکچر اُلٹی سیدھے باتیں انتشار ایک طرف کسی کی کشتی ڈوب رہی ہے لوگ ڈوب رہے ہیں تیسرا آپ کا سوال تھا سٹریٹ قائم دیکھیں جی ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ شیطان اس طرح کے لوگ بھی ہیں میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ رمضان اور محورم میں کفار ہوتے تھے وہ جنگ بند کر دیتے تھے آپ کوئی پتا ہوگا یہ بات پڑا ہوگا آپ نے بھی میں نے بھی پڑھا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس موقع پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے ذاتی فوائد کے لئے سرنگ چیزیں کرتے ہیں لیکن سٹریٹ قائم پہ فولی فوکسڈ ہے میری آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی میں نے انہوں کو کہا کہ جی بھرائے مہربانی آپ ڈیلی بیسز پہ اپنے فگرز پریس لیز کے ذریعے کریں کہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اسٹریٹ قائم کے اس میں آپ نے کیا کیا لیڈز آپ کو ملی کتنے لوگ آپ نے آریس کیے کتنے گینگز آپ نے برسٹ کیے کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے کونکہ چیزیں آپ نے ریکاور کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جہاں ہم ڈیلی بیسز پہ یہ میری کل ہی انفریکٹ بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جہاں ہم ڈیلی بیسز پہ پریس لیز نے کہا رہے ہیں کہ آج سے پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کو ریگولر وہ پریس لیز دے دے تاکہ پتا بھی چاہیے لوگوں کو اگر شہر میں دس سٹریٹ کرائم کے واقعات ہوئے تو دس میں سے دو پانچ چھے آٹھ جتنے بھی واقعات کو جو کنٹرول کیا گیا یا ان کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا وہ بھی پپلک کے سامنے اور کرائم ریپورٹرز کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ سکے لیکن آج وہ شخص کہہ رہے تھے ایک ریپورٹر کو مجھے کہو اور جتنی بھی اہم تائمناتیاں ہیں وہ بھی میں کروں اگر اگر زرداری صاحب کرتے ہیں نیا صاحب کرتے ہیں تو وہ تمام تر ان کو غلدار کرارہے ہیں تو جہاں سمجھتے ہیں یہ کبھی حکومتی جو اتحال ہے وہ آپس میں بسکس کیے کہ یہ کبھتے کس طرح لڑکا مجھائی نہیں رہے گا یا کہ انجا پھر دیکھیں جی آپ کا سوال بہت معنیہ خیز ہے آپ ان سب میں نکھلے ہم سب میں ینگ میں ینگ ہو اور سوال سب سے معنیہ خیز آپ کا ہے بعد آپ کو بھی ٹھیک ہے جتنے لوگوں نے آج تک بڑے ایشوز ہوئے ہیں ملکی سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب کے ساتھ قانون بڑا سختی سامل میں آتا ہے یہ واہر شخص ہے جو ابھی تک لاد لائے آج تک جتنی ریڈ لائن عمران نیازی نے کروس کی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں آپ بھی سارے جنرلس بیٹھے ہو سینئر جنرلس بیٹھے ہو پاکستان کی ہسٹری میں اتنی ریڈ لائن آج دن تک کسی نے کروس نہیں کی مجھے کوئی ایک پاکستان کا سیاستدان بتائیں جس نے اسرائیل اور بھارت سے فنڈز لیے ہوں جو کہ آپ کے ثابت ہو گئے فورنڈ فنڈنگ اکاؤنٹ میں کوئی ایک سیاستدان مجھے پاکستان بتائیں جس نے اسرائیل اور بھارت سے فنڈ لیے ہوں کوئی ایک سیاستدان بتائیں جس کے اوپن یہ چیزیں ساری ثابت ہو گئی ہوں کہ وہ اس وقت ہمارے اداروں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر جو جالی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں یا بھار کے ممالک سے جتنے ان کے بلوگرز ہیں اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ٹرینڈ چلا رہے ہوں اپنے اداروں کے خلاف اپنے اداروں کے سربراہوں کے خلاف اور گھناؤنی سادش کر رہے ہوں اس سے پہلے کسی نے کی اور وہ پھر بھی وہ بندہ لادلا ہو یہ شخص اس کے گھناؤنی سادش کر رہا ہے پورے ملک کے خلاف میں نے کہا کہ جی اس کی لڑائی عمران خان کی نہیں ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یا جماعت اسلامی سے یا جماعت علماء اسلام سے عمران خان کی لڑائی اس وقت پاکستان کی خلاف ہے عمران خان اس وقت پاکستان کی مملکت سے لڑ رہا ہے وہ پاکستان کی سالمیت سے لڑ رہا ہے وہ پاکستان کے اداروں سے لڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا اگر ذہنی طور پر کوئی سب سے بڑا ہٹلر ہے تو وہ عمران خان ہے وہ چاہتا ہے اس کی مرضی سے اس کی انگلی پر تمام ادارے اور اس کے سربران ناچیں وہ چاہتا ہے کہ وہ بولے ادارہ وہ سربران ہو کوئی اٹھ جاؤ وہ اٹھ جائے وہ چاہے بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے اس کو چیف الیکشن کمیشنر اپنی مرضی کا چاہیے اور عوام خور سے دیکھیں اسی چیف الیکشن کمیشنر کے لئے اس نے کیا کہا وہ کیا چاہتا ہے کہ جوڈیشری اس کو ساری ساکر نسار جیسی چاہیے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارے فوج کے سربران ایسے ہو جو صرف اس کی بات مانے اور وہ کیا اب وہ سرٹیفیکٹ دیکھا کہ کون محبت وطن ہے اور کوئی محبت وطن نہیں ہے جس شخص کا پورا بیکگراؤن عمران خان کا وہ غلازت سے بھرا ہوا ہے میں پرسنل اٹیک کبھی نہیں کروں گا جو ٹوٹل غلازت سے بھرا ہوا ہے جس شخص کا پورا بیکگراؤن اب وہ فیصلہ کرے گا پاکستان میں کہ جی محبت وطن کون ہے اور محبت وطن کون نہیں ہے ایسے موقع پہ جب آپ کی پوری فوج آپ کی پوری نیوی آپ کی پوری ائر فرز آپ کی تمام ادارے پورے ملک جو ہے اس وقت وہ سیلات بدکان ڈوبے وہ لوگوں کو بچانے ہم لگے ہوئے آپ وہاں پہ سرٹیفیکٹ بانٹ رہے ہو اس کو کیا چاہیے اس کو وہ چاہیے جو کہہ دیکھ جی کہ فراغ ہوگی جو ہے وہ جو کرتی ہے وہ کرتی رہے کوئی اس کو فراغ ہوگی کیوں نہ ٹوکے وہ چاہتا ہے کہ جی بنی گالا میں یہ ٹرانسور پوستنگ کا جب پورا دکان کھلا ہوا تھا تین کروڑے میں ایس پی دو کروڑے میں ڈی سی وہ دکان چلتا رہے کوئی اس کو نہ ٹوکے وہ چاہتا ہے کہ جس طرح فورن فنڈنگ میں بلینز آف روپیز کی جو گھیرے پھیری ہوئی ہیں ہوتی رہے وہ چاہتا ہے کہ جی وہ سارے خود دو نبریاں کر کے اور اپنے سارے کالا دھن جو ہے وہ ایمینیسٹی سکیم میں وہ اس کی جو بہن صاحبہ ہیں وہ اپنا ایمینیسٹی سکیم میں ڈیکلیئر کرتے رہے کوئی اس پر کوئی سوال نہ پوچھے وہ چاہتا ہے کہ وہ پورے دنیا کے گھر انکروشمنٹ میں گھر آئے اور اپنا گھر جو ہے وہ عدالتی حکم پر جو ہے وہ ریگولرائز کروا دیا جائے اور کوئی اس کو کچھ نہ کچھ ہے وہ لگ اس کے لئے محبت بتن ہے تو یہ شخص میں کہتا ہوں اس وقت اس معاشرے کے لئے ناسور بنا ہوا ہے میں پولٹیکل مقالفت میں یہ کومنٹس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ شخص جو زہر اگل رہا ہے نوجمان نسل کے ذہن میں وہ شخص جو کہ زہر اگل رہا ہے ہمارے ایک معاشرے کے طبقے میں وہ خطرناک ہے شاید صاحب ہم باپس خلاب میں آئے ہیں آپ کو مجھ پتا ہے کہ آپ کو بہت محبت امران خان سے لیکن لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس وقت معاشرے کا ایشو ہے جس طرح اس وقت ملک میں سحلاب ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے سحلاب ہمارے لئے عذاب بنا ہوا ہے اتنا ہی عذاب ہمارے لئے یہ شیطان شخص بنا ہوا ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سحلاب سے نکلنے دیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کی مدد ضرورت نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے اس امران خان کا مقابلہ بھی کرے گی اور اس امران خان کا جو اصل چاہرہ ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئے گی صرف ہم اس سحلاب سے نمٹنے دیں اس کو ہم خود ہی نبٹیں گے میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتان میں آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہم نے مان بھی لیا کہ جو آپ کہہ رہے سب سچ ہے لیکن جس ٹی وی چینل کو کھولو اس ٹی وی چینل میں آپ کی جتنی باتیں اس کے ورقس دکھایا جاتا آپ بیس بدل کر اگر صرف لوگوں لے کر جس بھی کیل میں چلے جائے لوگ ٹی وی کا لوگو دیکھتے ہیں اپنا بیان تفدیل کر لیتے ہیں ہمیں حکومت نے کچھ بھی نہیں دی ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا دوسری بات یہ ہے کہ کل ہم نے بدین میں دیکھا کیونکہ اتفاق سے تین چاڑیوں بیچے ہوئے اور ان میں دو قطال بدین سے اتفاق سے تو وہ بدین میں ہم نے کل دیکھا کہ ایک صوبائی وزیر اور ڈی سی کو لوگوں نے وہ سکتا ہے مخالب ہو لیکن انہوں نے گھیرا پھر آپس میں لڑائیا ہو تیسری بات جو اہم بات جو آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہمارے اہم پی سردار چاڑیوں کے علاقے میں وہاں کا ڈی سی ان کی سنتا ہی نہیں ہے وہ ریلی بلی والا کاملہ تو دوسری بات ہے تو یہ معاملہ ہے کیا کہ آپ جو بتا رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھو تو معاملہ ہو رہا ٹھیک کیا آپ اور میڈیا الگ الگ راستے پہ ہیں یہ آپ کی بات کچھ سنتا نہیں ہے اچھا میں نے کہاں آپ صرف اپنا ہی ٹی وی دیکھتے ہیں اچھا اچھا دیکھیں اچھا کہ میں آلز کرلوں اور سیریس نوٹ میں آپ کو ایک بات پتا ہوں کچھ چیزوں میں آپ نے کیسے چیز کی جس کی مجھے تھوڑا بیکگراؤنڈ بھی پتا ہے کچھ ڈائنامکس بھی پتا ہے لیکن اس پر میں کومنٹ جان بچ کے نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو کہاں نا کہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے کہیں کہیں پہ اور کہیں کہیں پہ کیمرہ جاتا ہے اس علاقے میں اگر پچاس لوگوں سے پوچھا اور فورٹی نائن نے کہا ہاں جی مجھے چیز مل رہی ہے ایک نے کہا مجھے نہیں مل رہے تو وہ چلے گی وہ جو چیز نہیں ملے گی میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر نو بجے سے لے کر شام کو پانچ بجے تک اپنے آفس آتا ہے تو وہ نیوز نہیں ہے ایک بندہ اگر پانچ منٹ لیڈ آفس پہنچا تو that is a news یہ نیوز ورڈ کا ایک کانسپٹ ہے خبر کیا ہوتی ہے جو چیز ایب نارمل ہو نارمل چیز خبر نہیں ہوتی اگر آپ پچاس لوگوں میں بجائیں گے پچاس لوگوں بلیں گے جی مجھے راشن بھی مل رہا ہے مجھے کھانا بھی پورا مل رہا ہے کہیں کہیں بھی اور بھی کمپنے میں ابھی وہ موقع ایسا ہے کہ میرے شاید کوئی بات کہیں بھی وہ غلط لیول بھی لی جائے تو میں وہ چیز اس طرح نہیں کہوں گا لیکن میں آپ کو ایک بار بتا دوں اور سچے دل سے بتاؤں آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں آپ یہ چیز یہ مانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اس وقت جو ہے وہ بے گھر ہے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں لیکن میں یہ بھی بتا دوں ان لاکھوں لوگوں کو ککٹ فوڈ کوئی پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے لیکن وہ گورنمنٹ آف سندھ پہنچا رہی ہے مجھے پتا ہے ہمارے پاس بات ہو نہیں ہے ریلیف کیمس کی نا ہم ڈیٹا پر ساری بات کرتے ہیں ریلیف کیمس پر ہم نے اپنے علاقوں میں بھی دیکھا ہے جو گاؤں میں لوگ جن کے گھر ڈوبی میں لیکن وہ ریلیف کیمس میں نہیں آتے بکاوز ان کے پاس جانور ہوتے ہیں جانور لیکن ریلیف کیمپ میں نہیں لاسکتے جو لوگ اپنے اسی جگہ پہ جو پکا روڈ ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کیمپوں میں جہاں پہ چار گھر ہے آٹھ گھر ہے وہاں پہ ایک ایک جگہ پہ اس جا کے وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور میں مطلب امان صاحب کچھ جگہیں رہ بھی سکتی ہیں دیفنیٹلی اتنا بڑا انفرارسکچر بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی کوشش کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں پہ سندھ گومنٹ نہیں پہنچ سکتی تھی راشن لے کر جانا اور ٹیٹس لے کر جانا وہاں پہ پاکستان فوج نے جو ہے وہ اور پاکستان ائر فوز نے بڑھ چڑھ کے کیونکہ وہ ایڈیات موٹوریبل ہی نہیں تھے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ لیڈ لے رہے ہیں جہاں پہ جز جگہ پہ انتظامیاں پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ انتظامیاں لیڈ لے رہی ہیں تو یہ چیزیں بلکل اس طرح ہی ہیں اور جو آپ نے بات کی جو باقی کہ جی کدائے کے انتظامیاں کے مسئلہ ہے چھوٹے موٹے ایشوز کہیں پہ اختلاف اگر کسی ڈی سی کا کسی ہمارے کسی ایم پی موضوع ایم پی کے ساتھ ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے گا لیکن اس وقت ہمیں لارجر اس پر دیکھنا ہے کہ لارجر پوزیشن کیا ہے اور مطلب آپ بھی میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ انڈیویڈ آپ نے کہا کہ یہ انڈرپینڈنٹ لوگوں لے کے جائے آپ بغیر لوگوں کو جا کے دیکھیں بغیر لوگوں کے کسی کیمپ پر جا کے بیٹھ جائے دیکھ لیں کہ لوگوں کو وہاں پہ پانچ سکتے بٹھیں کھانے کے ٹائم پر بڑھنے تھے کہ وہاں پہ پکا پکا ہے کھانا آرہا ہے نہیں آرہا آخری آپ نے ڈیسائیڈ کر جائے یو آرہا فائلنٹ جی دیکھیں یہ ایک بات اکڑ بات ہے متاثرین کی واپسی دو چیزوں پہ ہوگی ایک جن کے گھر نہیں گرے ان کے پانی نکل جائے دوسرا جن کے گھر گرے وہ بھی جائیں گے ضرور اپنے گھروں کے طرف لیکن پھر وہاں پہ فوری طور پر جو ہے بعد میں جو ریابلیٹیشن کا کام ہونا ہے میں نے کہا کہ پہلا کام ہوتا ہے ہمارا ریسکیو پہلی پرائیٹ ہوتی ہے ریسکیو کرنا کسی کو سیکنڈ ہوتی ہے ریلیف ریسکیو میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہو گیا اب جن جلہاک میں پانی آ رہا ہے وہاں پر ریسکیو عمل جا رہی ہے ریلیف اس وقت گرمنٹ کی کوشش ہے کہ ہنڈر پرسنٹ لیکن ہوتا کہیں ایک کا دکہ کا کوئی کمی کوتائی دکھائی دانسہ طور پر ہو رہی ہو ریلیف فل چل رہا ہے جیسے ریلیف ختم ہو جائے گا پھر ہی ہو جائے گا ماریلہ شروع ریابلیٹیشن کا تو جیسے پانی نکلے گا نہیں تب تک ریابلیٹیشن ہوگی نہیں کیونکہ جہاں پہ جانا ہی اس وقت مشکل ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں ہے کافی جگہوں پر کہ ہمارے پاس جو فگرز آ رہے ہیں کتنے گھر گرے کتنے سائچی دیں ہم وہ ڈیلی بیسس پہ دیتے ہیں لیکن ابھی تک فگر یہ بھی آنے ہے کہ جب پانی ہے اور جب پانی جائے گا اس کے بعد وہ کتنے نقصان چھوڑ کے جاتا ہے کتنے مزید گھروں کو گرا کے جاتا ہے ملینز کی تعداد میں یہ فگرز پہنچ چکی ہیں تو ریابلیٹیشن کی لیے پالیسی بنے جائے گی اس وقت پورا فوکس جو ہے وہ ریلیف پر ہے اور میں نے کہا کہ ریلیف میں جانور کا فوڈر ہو ماسوم بچوں کے لیے نیوٹریشن ہو اس پہ بھی فوکس ہو رہا ہے گوکڈ فوڈ پہ آلیڈی چلا ہے راشن بیگز پہ ہو رہا ہو ٹینٹس کا ہو رہا ہو ٹینٹ سٹیز کا ہو رہا ہو اسکولز کا ہو رہا ہو جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں سب چیزیں انڈر کنسیجن آپ کے اب بات ہے ایڈیوکیشن کی بات اگر آپ کے تئیس ازلہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو ایڈیوکیشن ڈسٹرپ ہوگی شہری علاقوں میں ایڈیوکیشن ڈسٹرپ نہیں ہوئی ہے ہیدر آباد کے بارے میں بات کروں ہیدر آباد شہر کے سکولز کافیت تک کھلے ہوئے ہیں صرف وہ سکولز جہاں پہ اس وقت ریلیف جو لوگ متاثرین موجود ہیں وہ سکولز بند ہیں باقی جہاں پہ متاثرین موجود نہیں وہاں پہ سکولز کھلے ہوئے ہیں لیکن definitely جب اس پورے پروسس سے نکلیں گے چند دنوں میں چیزیں انڈر صاحب ایڈیوکیشن منسٹر صاحب اور ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ پورا بیٹھے گا اور کوئی پولسی بنائے گا کہ definitely کہ competition میں definitely فرق ہوگا کہ اگر ایک شخص نے دھائی سو دن پڑھا آئے اور ایک شخص نے ایک مہینہ پڑھا یا دو مہینہ پڑھا تو اس کا پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے definitely اس پہ کوئی پولسی گورنمنٹ announce کرے گی لیٹ نائٹ آیا ہوں ہیڈر آباد سے کیونکہ آج یہ میٹنگ تھی task force کی میری کوئی بات میں آپ کو as information منسٹر سے بتا رہا ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی تعدیح حکم میں نے کوئی صلاح خط لکھا ہے ضمنی انتخابات کے لئے میں آپ سے خواہ غلط بیانی صرف جواب دینے کے لئے نہیں کروں گا آپ کو پہلے سوال ہو گیا thank you very much صرف جواب دینے کے لئے بروہام کے لئے بروہام کے لئے ایسی شکے